کبھی کبھی جیون کے سفر میں کچھ ایسی بے کوپیا ہو جائے کرتی ہے جو اس مرتی میں صدا کیلئے آرکسیت ہو جاتی ہے اور اکیلی اداس ساموں میں ان بے کوپیوں کو یاد کر آدمی دل کھول کر مسکراتا تو ضرور ہے تب یاد ایک چلچت کی بھاتی جیون تو اٹھتی ہے اور اپنی بے کوپیا تب اداس ساموں کو کھل کھلاتی صبح میں تبدیل کر جاتی ہے میں آج بھی بے کوپیا کرتا ہوں کبھی جانے تو کبھی ان جانے میں تاکہ بھوشے میں انہیں یاد کر کے حدے کو ترہ تاجہ رکھ سکو میرے خیال سے حدے کے علاوہ بھی کوئی سچا دوست ہو سکتا ہے آپ کا میں نہیں مان سکتا جیون کی پرطم بھور سے لے کر انتیم سام تک آپ کا ساتھ ویپ پل پل نبھاتا ہے اس لئے میری اپنی سوچ ہے کہ سوست رہنے کے لیے حدے کا مسکراتے رہنا بے جروری ہے کچھ کھٹی مٹی بے کوپیا ہاں تو بات ہو رہی تھی بے کوپیا کی بات دوہجار آٹھ کی ہے جب میں ڈیوی پبلک سکول ان ٹی پی سی کالونی کانٹی مجففر پور میں ہندی سکھ سک کے روح میں اپنی سیوہ دے رہا تھا مجھے آویش یہ پریسر میں ہی آواز بھی ملا تھا اپنے نیوجن کے کچھ ہی سمیمباد میں ویدھالے میں سب سے پسندیدہ سکھ 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 بن گیا میرا آواز بچوں کے لیے ان کے اپنے گھر جیسا ہی تھا بچوں کا وجہ بے وجہ آنا جانا رہتا تھا اب چونکہ ویدھالے کا سب سے پسندیدہ سکھ سکھ بن چکا تھا تو اس بہانے سمپون بچوں پر اپنا ایک آدھکار سمجھتا تھا جب کوئی بچہ اپنے یہاں کسی کارکرم میں سارے سکھ سکھوں میں سے صرف مجھے آمنتید کتا تھا تو من میں لڈو فوڈنے لگتے تھے ایسے ہی ایک بچے کے ویشے آمنتید پر میں آپ کو اس کی دیدی کے سادھی میں آواشے پریسر میں نیت سمیم پر پہنچ گیا مجھے بہت گمان تھا کہ بچے صرف مجھے بلاتے ہیں کسی اور کو نہیں کچھ تو ویششتہ ہوگی میرے اس دن میرا یہاں کھوکلا بھرم بھی ٹوٹ گیا پتہ چلا کہ اس نے سب ہی سکھ سکھوں کو آمنتید کیا ہے من ٹوٹ گیا جیسے تیسے ویعہ کھانے کھانے گیا کھانے کھانے کے بعد نیوتہ لکھنے والے کو 101 روپے کا نوٹ اور سکھ کا بڑھاتے ہوئے آگرے کیا کی اس میں سے کیون روپے کا نیوتہ لکھ لیجئے اور پچاس روپے لوٹا دیجئے نیوتہ لکھنے والے نے مجھ سے 100 روپے لے لیے لیکن پچاس روپے نہیں لوٹائے اس کرم میں نیوتہ لکھنے والی کی بھیڑ ادھیک ہونے میں اپنی بات نہیں رکھ سکا اور ایک سکھ سکھ کے ساتھ اپنے آواز پر لوٹ آیا میں رات بھر جاگتا رہا نیند میری آنکھوں سے گھائب تھی نیوتہ میں پچاس روپے ادھیک خرص ہو جانے کے گم میں ساری رات بے چین رہا کسی طرح رات گجری اگلی صبح میں اپنے پچاس روپے واپس لینے کی خیال سے اسی چھات کے دروازے پہ پہنچ گیا مجھے چھوڑ کر باقی سبھی تھگے آلستے سے لگ رہے تھے وہاں میں پریسر میں رکھی ایک کرسی پر بیٹا ہی تھا کہ آواز سے باہر نکل کر آئے ایک بجرگ نے پوچھا چاچا جی کل جو آدمی یہاں بیٹھ کر نیوتا لکھ رہے تھے وہ کہاں ہے انہیں بلا دیجئے ان سے کچھ کام ہے بجرگ نے اپنی بات رکھی بیٹا کل جو نیوتا لکھ رہے تھے وہ ہمارے بھاگن تھے وہ تو صبح ہی چلے گئے گاؤں آپ کو نیوتا ہی لکھوانا ہے نا میں نیوتا کی کافی منگواتا ہوں آہ مجھے دے دیجئے میں آپ کا نام اسی کوپی میں چاڑا دیتا ہوں ایک پل کے لیے میں کافی نیراس ہو گیا پھر لگا کہ اس بہانے نیوتا کی کافی میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے نام پر کتنا لکھا ہوا ہے نیوتا کی کافی آنے کے ساتھ ہی میں نے بجرگ سے آگرے کیا چاچا جرہا ادھر کوپی دیکھئے ایک آدمی کا نام دیکھنا ہے انہوں نے نیوتا کیا کہ نہیں بجرگ نے نیوتا کی کافی مجھے دے دی میں ایک ایک کر کے سوچی دیکھنے لگا نیوتا کرنے والوں کی سوچی میں میرے نام کے آگے کیاوان روپے پلس پچاس روپے ایک سو ایک روپے لگے تھے اب میں چاکر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا بجرگ نے مجھ سے پوچھا کس نام سے اور کتنا نیتہ لکھوانا ہے میں سوچ میں پڑ گیا تھوڑی دیر بعد ان سے کہا کہ چاچا جی ہڈ بڑی میں پیسہ گھر پر ہی بھول گیا میں انہیں پرنام کر وہاں سے چل دیا آواز پر پہنچ کر پتا جی سے موبائل پر اپنی بات رکھی تو انہوں نے مجھے بہت جور سے ڈاڑتے ہوئے کہا بے کوپ کہیں تم کیوں گئے تھے پیسہ مانگنے سکھ سکھ اور بدھی نام کی چیز نہیں ہے کیا جو پچاس روپے ادھیک چلے گئے تمہارے اتنے تو گئے گجر نہیں ہوکی پچاس روپے ادھیک نہیں دے سکتے تھے اور بیٹی کی شادی میں تو چڑھ کر سائیو کرنا چاہیے اور تم الٹا مانگنے کے لئے پہنچ گئے نائلیک فون رکھو پتا جی کی ڈانڈ کے بعد میں نے مان لے کہ میرے پچاس روپے مجھے ملنے والے نہیں ہیں تیار ہو کر بھی دھلے کے اور بڑھا تو چھاتر کے گیٹ پر وہی بجوگ مل گئے مجھے دیکھتے ہو بولے نیوتا کی کوپی مانگا ہوں میں ان کی بات کو ان سنا کرتے ہوئے دھلے کے اور نکل گیا تو دوستو بڑی دلچسپ یہ چھوٹی سی کہانی تھی آپ اس کہانی سے کیا سیکھیں دیکھیں اس کہانی سے ہم دو چیز سیکھ سکتے ہیں ایک تو بچوں کا اپنے سکھ سکھوں کے پرتی پیار ان کی محبت اور دوسرا ایک آدم کی کنجوسی کی حد ہے دیکھیں ایک سکھ سکھ ہوتے ہوئے جس کو سیلری کے روم میں ایک لاکھ پچاس ہزار روپے گیا سیلری ملتی ہوگی اور بچے اس سکھ سکھ سے کتنا پیار کرتے ہیں لیکن وہی سکھ سکھ پچاس روپے کی خاتر کتنا پریشان اور کتنا لاچار نجھ رہا تھا اسے کہتے ہیں مہا کنجوسی دیکھیں زیون میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اشور نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو اسے خرص کریں اسپیسلی جب آپ کسی بیٹی کے ساتھ میں کنیدان دینے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں اپنا ہاتھ مت سکھوڑے جتنا آپ سے ہو سکے کنیدان میں پیسے دے کیونکہ کنیا کو دیا گیا دان ہمیشہ پننے کا کام ہوتا ہے وہاں پہ آپ کنجوسی نہ دکھائیں اور جو بچے آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں آپ کو اتنا سمرپت کرتے ہیں تو ان کی محبت کے لئے تو پچاس روپے سو روپے کی کیا اوقات تو اس چھوٹی سی کہانی سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے جیون میں ہمیشہ جو پیسہ ہمیں اشور نے دیا ہے اس کو صحیح طرح سے خرچ کریں اور کنجوسی نہ دکھائیں کیونکہ کنجوس آدمی اشور کو بھی اچھا نہیں لگتا تو امید کرتا ہوں ایسی ہر روز کی کہانی میں آپ کے لئے روز لاتا رہوں گا اور آپ کو پسند آتی رہے گی تو اس لئے ویڈیو پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر جرین جرور کر کے جائے اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں تو تھنکیو سو مچ پور وچنگ دس ویڈیو